السلام علیکم انفرمیٹیو نیوز میں بریکنگ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وزارت ریلوے کا دس مئی سے محدود ریلوے اپریشن شروع کرنے کا اعلان وزارت ریلوے نے دس مئی سے محدود ریلوے اپریشن شروع کرنے کا اعلان کیا جو کہ وزارت ریلوے کی جانب سے اس سلسلے میں نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پہلے مرلے میں ملک کے مختلف حصوں میں پندرہ ٹرینیں چلائی جائیں گی جن میں خیبر میل، عوام ایکسپریس، تیز گام، اسلام آباد ایکسپریس اور دیگر ٹرینیں شامل ہیں نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ سفر کے دوران مسافروں میں مناسب فاصلہ رکھنا لازمی ہے جبکہ سفر کے دوران مسافر اپنا ٹکٹ سامنے رکھیں گے اور ٹکٹ چیکنگ کے دوران عملہ اور مسافر ایک دوسرے کو چھونے سے گریز کریں گے نوٹیفکیشن کے مطابق ریل کے ٹکٹوں کی پچاس فیصد بوکنگ آن لائن ہوگی واضح رہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی وجہ سے نافذ لاگ ڈاؤن میں نو مائی تک توسیح کی گئی ہے جس کی وجہ سے ملک میں بین الاقوامی اور علاقائی فضائی آپریشن سمیت ٹرین سرویس بھی بند ہیں ملک بار میں ٹرین سرویس چوبیس مارچ سے بند ہے جس کی وزیر ریلوے شیخ رشید نے یکم رمضان سے بحالی کا اندیہ دیا تھا تاہم وفاقی حکومت نے ٹرین آپریشن بحال کرنے کی اجازت نہیں دی جو کہ اب دس مائی کریلوے آپریشن جزوی طور پر بحال کیا جا رہا ہے ہمارچ پر بحال کرنے کی